بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی یعنی وہ عمال جو اللہ کی عطاعت و رضا کے لئے کیے جائیں تو ثواب ہے اور اگر دنیا کمانے کے لئے کیے جائیں تو کچھ فائدہ نہ ہوگا یعنی اگر کوئی نیک کام جو کہ دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لئے کیا گیا ہو تو اس کا آخرت میں کوئی نفع نہیں ملے گا یعنی عمال کی روح نیت ہے اللہ تعالیٰ ظاہری عمل نہیں دیکھتا بلکہ ان عمال کی نیت دیکھتا ہے آیا وہ عمل تو دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لئے کیا گیا ہو یا پھر ثواب کی غرصے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لئے کوئی عمل کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا بہت بڑا عجر ہے حدیث سمبر دو فتکن نارا ولو بشقی تمرہ فتکن نارا ولو بشقی تمرہ ترجمہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہوں پیارے بچو اس حدیث میں صدقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دے میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا بیٹا انسان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں پر خرج کر رہے صدقہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اور اضافہ ہوتا ہے خواہ وہ خجور کا ایک ٹکڑہ ہی کیوں نہ ہو وہ روز قیامت اس کا عجر جو ہے پہاڑ کے برابر ہوگا دونوں احادیث کو بیمہ ترجمہ یاد کیجئے جزاک اللہ جزاک اللہ